موسیقی موسیقی چینا سرین ایک بریک کے بعد ہم آپری خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور بغیر وقت ضائع کیے ہم رکھ سب کی طرف بڑھیں گے اور اپنے سوال کا جو رکھ سب جواب جو بریک سے پہ جانے سے پہلے گی جو بیٹی زینب کا واقعہ ہے تقدیر کے حالے سے دیکھا جائے بڑا دلچپ سوال یہ ہے ایک ہے موت اور ایک ہے قتل موت بہرحال برحق ہے اختیار رب العالمین ہے انسان شہید بھی ہوتا ہے تو اس کی شادت موت کے دروازے ہی سے ہوتی ہے اور انسان اگر قتل بھی ہوتا ہے تو وہ بھی دروازہ موت سے ہی گزر کے ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر زینب تابعی موت کسی حادثے کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے اس میں تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے اختیار کو ایک بندے نے استعمال کیا اور اسی کو قتل کہتے ہیں اللہ نے زینب کی موت اس طرح سے نہیں لکھی میں نہیں جانتا لیکن کانون قدرت کے مطابق زینب کی موت نہ تابعی ہوئی ہے نہ کسی حادثے کے ذریعے ہوئی ہے نہ وہ شہید یعنی معصوم بچہ ویسے ہی شہید ہوتا ہے اگر وہ حادثے کے ذریعے بھی چلے جائے لیکن یہ تو ایک مرڈر ہے ایک قتل ہے تو قتل میں اللہ رب العزت کی ذات ہاتھ نہیں ڈالتی یہ بات یاد رکھیں قاتلی کے لیے اللہ رب العزت اپنا اختیار استعمال کرتا ہے مقتون کے لیے نہیں مظلوم کے لیے نہیں اللہ مظلوم کے ساتھ ہے اللہ مقتون کے ساتھ ہے اب آپ کے سوال کا دوسرا پہلو کیا آیا جس شخص نے زینب کو قتل کی ہے کیا اس کی تقدیر میں سے لکھا ہوا تھا یہ بات بھی نہیں ہے ہر انسان اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اللہ رب العزت نے کسی قاتل کو ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا نہیں دیا وہ اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے تو یہ تو بہت ہی ایک عجیب ہمارے معاشر میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ جو شخص کو برا کام کر دیتا ہے بس جی کیا کرے جی بس اس کی تقدیر میں یہی تھا جی تقدیر کی غلط انٹرپٹیشن نے ہمیں جہالت کے قریب کر دیا تقدیر وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں تقدیر الہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا ریٹن سمتھنگ ایسا بات مور دن ایٹی پرسن جو لائف اس فری مور دن ایٹی پرسن اس میں جتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں جو بھی آپ نے ایکزیمپل دی بہت اس میں وقت کے حکمران وہ بھی جواب دے ہیں جس شخص نے یہ کمیٹ کیا ہے قرائم وہ بھی جواب دے ہیں تو اس میں نہ زینب کی تقدیر ایسی تھی اور نہ ہی مرڈر کی تقدیر مرڈر تو مرڈر ہے اس کو سزا ملے گی جی ہلو اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن نکوی شہید کے صاحب زادے اکیل محسن نکوی صاحب اور آج ہم ان کو خراج تحسین محسن نکوی شہید صاحب کو پیش کر رہے ہیں جی کیسے ہیں آپ اکیل محسن صاحب جی اللہ حمد رہے ہیں آپ سے آپ کی بتاتے چلوں کہ آپ کافی مصروف ہیں اور اس میں سے آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہے تو آپ آج اپنے والد صاحب کی آدھ تازہ کریں گے کوئی کلام ایسا جو واقعی جو ہے ہمیں احساس دلا جائے کہ محسن نکوی شہید جو ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں وہ الہامی تیفیت کے حضات ان پر جو تیفیت شہری لکھتے ہوئے تاریو کی چھوٹی چھوی ساتھ دیتا ہوں ان کو پاری ساتھ ہوئے دنیا سے کہہ ہوئے یا کہ آج بھی ایک ہی شیئر اس کی پوری وضاحت کرتا ہے وہ آج بھی موجود ہیں اوچھے میں آپ کے دعائے پروگرام شیئر انہوں نے فرمایا تھا کفستو خیر کفستو خیر مکبر 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 محسن کفستو خیر مکبر مکبر محسن اللہ مشور حقی تک میری اڑان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک شیئر ہی ان کی پوری فلسفہ مہتو حیدات برکو سہی کہ برکو بائیس سال یہ بات بھی آج میں چہہاں بھی جاتا ہوں ان کی گفتگو ان کی پاتے ان کی اشعار ان کی چھولے ان کی چارس کے حوالے سے گفتگو ہمیشن سننے کو لکھتی ہے برکل برکل ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمارے کانوں میں اور ابت تک ان کی شاعری کی آواز بھی ہے اور آپ بھی ان کے طرز پہ شاعری کرتے ہیں جی بلکل میں دفتا ہوں اور مسئل کلام بھی تو آپ کے پاس ہے آج ہماری ناظرین کے لئے خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہیں میں رضل کے دو اشعار نظر کرتے کہ ہوں آپ کی پروگرام میں کچھ اس لیے بھی تنہ سامان جل گیا ہے کچھ اس لیے بھی تو اتنا سامان جل گیا ہے چراغ دن کا ہوا سے رشتہ بدل گیا ہے میں اپنے ماضی میں چھانکتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایک دالاب کتنی لاشی مکل گیا ہے محمد محمد شاکری ہے بلکل بلکل ضرور بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ ناظر 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 ہمارے ساتھ اکیل محسن نقوی صاحب جو بیٹے ہیں شہید محسن نقوی صاحب اس ایک ایک شاہر اہل بیت محسن نقوی صاحب یہ درجہ شہادت تک پہنچے موت کے فلسفہ کو عبور کرنے کے بعد موت کو یعنی اس کا ذائقہ چکھنے کے بات لیکن ان کی موت اللہ رب العزت کے قوانین میں سے ان قوانین کے مطابق نہیں ہے کسی انسان نے پکڑ کے ان کو مارا قتل کیا تو وہ شہید تو ہو گئے لیکن قاتل نہ اس کی تقدیر میں قتل لکھا تھا نہ شہید ہونے والی کی تقدیر یہ کیا ہے کہ ظلم جزا کا عمل کیسا پھر تو رہنے دیجئے جو شہید ہو گیا اس کو جنت میں جانے دیجئے اور جو قاتل ہے اس کو جہنہ میں جانے دیجئے پھر دنیا میں جزا اور سزا کا عمل کیسا پھر قرآن میں جزا اور سزا کا عمل کیسا تو تقدیر کو ایک بڑا صوف کارنر بنا کر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کرتے اور نا ہی ظلم اور عمل میں تفریق پیدا کرتے اچھا ایک اور بات ہم اگر سائنس اور اسائی ٹیکنولوجی یہ بھی اللہ تعالی نے انسان کو اتنی اقل و اتنا شعور دیا کہ آج وہ اس مقام تک پہنچے ہیں جینز کی اتنی علم حاصل کر لیا اب ایک شخص جب جنیٹیکل اس کو observe کیا جاتا ہے جب اس پر ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کے اندر جینز ہیں سکتا کہ وہ بہت نیگیٹیو مطلب اس کے جو فور فادر سے آئے ہیں اگر وہ کرمینل کا بچہ ہے اس کے باپ میں قتل ہوئے ہیں اس کے اندر نیگیٹیو پائی چاہتی ہے تو جب انسان کے اندر جینز ایسے ہیں اس میں اس کا قصور تو اتنا نہیں ہوا کہ اللہ نہیں اس کے اندر جینز پیدا کیا ہے اس کے اندر جو خصوصیات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں خصوصیات میں شامل کرتے وہ یہ سوال عام طور پر بہت کم لوگوں سے اور بہت کم چینل پر پوچھا جاتا ہے جنیٹکس is study of blood and the replica of the characteristics of blood from family tree to on word اب اس کے ساتھ ہی اور study بھی ہے کہ جنیٹکس ایک انوائرمنٹ کے تحت اس کو evaluate کیا جاتا ہے ایک عام آدمی جب stone age میں جاتا ہے تو stone age میں دو طرح کی bravery تھی ایک یہ کہ آپ اپنے tribe کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اور ایک یہ کہ آپ resources پر کنٹرول کیسے کرتے یہ اس environment کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے genetics میں ان کے blood میں that's not possible اللہ رب العزت نے تمام بچوں کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے چاہے وہ ظالم کے گھر پیدا ہوں چاہے وہ معصوم کے گھر میں پیدا ہوں this is the environment ہمیں اس کو environment دیکھئے genetic study کے حالے سے ہمارے UCL کے بہت مشہور professor university college of london کے dr to بچہ جو ماں کے پیٹ میں پلتا ہے وہ دونوں کے environment کا combination ہوتا ہے اب اسلام نے اس کو چودہ سال پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ اگر تم رزق حرام کے ساتھ لے کر آ گئے اور خاتون جو ہے وہ بھی اس طرح ہوگی تو اس کا impact ہوگا اچھا اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیکھتے ہیں اب آجائیے میں چکہ اخلاق اور اپنے میار کو نہیں چھوڑ سکتا ظاہر ہے کہ میرے آل محمد جن کو میں مانتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے اخلاق میار کو چھوڑا نہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت ابو صفیان اور ان کے بیٹے معویہ اور معویہ کی بہن امی حبیبہ امی حبیبہ ایک ایسے شخص کی بیٹی ہے جو شخص زندگی کے نائنٹی پرسن حصے میں نبی پاک کا مخالف رہا ہے وہ خاتون اپنی شخصیت انوارمنٹ سے نکلی اور قرآن کے اس قانون کے مطابق کہ جب تم بالخ ہو جاؤ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین کو سمجھو کہ دین تم سے کیا بیمان کرتا ہے تو وہ نبی پاک کے گھر میں آئیں ان کو دیکھ لیجئے اور ابو صوفیان کے باقی سارے گھر کو دیکھ لیجئے فرق ہے تو بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا انوارمنٹ اچھا نہیں ہے لیکن انسان کو شعور آ گیا اس کو پتا چل گیا کہ عدل کہاں پہ کھڑا ہے سچائی کہاں پہ کھڑی ہے جھوٹ کہاں پہ کھڑا ہے تو وہ ان سب کو چھوڑ کر عدل کے ساتھ مل جاتا ہے تو جنیٹکس کا فرق آپ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو دو اگزیمپل دی اب ایک تیسری اگزیمپل بھی آپ کو دیتا ہوں کہ جنیٹکس کا امپیکٹ بہرحال ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کس ست تک ہے ایٹی پرسنٹ مدر ٹرانسفر ہوتی ہے بچوں میں ایٹی پرسنٹ ایٹی آپ ایٹی پرسنٹ کا اندازہ کر لیں کہ میں ایٹی پرسنٹ کے ویڈ ہوں ہاں ایٹی پرسنٹ مدر جو ہے وہ بچے میں ٹرانسفر ہوتی شکل کے حوالے سے آداد کے حوالے سے کیا لیتا ہے وہ لیتا ہے نسل کریکٹریسٹکس اور پھر آگے اس میں کیسے چلنا معاشرے میں یہ ساری چیزیں جب ملاتے تو یہ ہنڈر پرسنٹ جو کمی نیشن بنتا ہے اس میں جنیٹکس کے اندر بھی آج ایک نئی سٹیڈی بھی آئی ہے جس میں ہم باوٹ ٹیک جنیٹکس کہتے کہ کیا کمپیوٹر جو کسی بلڈ کے جسومے کو انالائز کرتے ہیں تو وہ کیسے پہچانتے ہیں کہ اس بلڈ کے اندر یہ خصوصیات ہیں اور اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں تو حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سمجھ پیش کرتا ہوں کہ انسان کا خون نیلہ ہے آج سائنس کہتی کے واقعی خون نیلہ ہوتا ہے لیکن آکسیجن جب اس کو کروس کرتی ہے تو ریڈ آتا ہے انسان کا خون نیلہ ہے اس نیلے خون کے اندر دو طرح کے پردے ہیں ان دو پردوں میں سے جب خون وائٹ سے نیلہ ہوتا ہے تو وہی پھر کریکٹرسٹک ٹرانسفر ہوتی اچھے ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ باپ کی طرف چلا جاتا ہے ایک ماں کی طرف چلا جاتا ہے تو دیٹ آجاتی ہے کہ وہ کرمینل کیسے بن جاتا ہے وہ اچھا کیسے بن جاتا ہے یہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ سے وہ اچھا بنتا ہے جب ایک بچہ سن بلوگت کو پہنچ جاتا وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماباب جو ہیں وہ ظالم ہیں جھوڑ پہ جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ پہ جھوڑ بولتے ہیں رزقی حرام کرتے ہیں تو ان میں سے کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابا کیا کر رہے ہیں ہم آپ کیا کر رہے ہیں آپ جھوڑ لیکن نوشرے میں عزت کے لیے وہ ان سے بات نہیں کرتا اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کے اندر روشنی ڈال دیتی ہے اور وہ روشنی اس کو اس طرح سے منور کر دیتی ہے کہ اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے کربلا میں اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ روشنی دل میں جاگتی ہے تو وہ حضرت امام حسین کا صحابی بن جاتا ہے ایک ہی رات حضرت اللہ 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 ٹھیکی greuhelے یصکروں گا کہ بہنہوں میں هذه اٹھ ia نہیں..... وہ بات ہی اچھی تھی کہ میں انٹرáفٹ کروں کہ اور اللہ پھرت پھار چھئے اسے نبر کبھئے ہم اپنے اللہ کو اس utilize اپ去ما اپنے تھے بسم اللہ کرنے من جانتا ہے ہمارے کابو آئے تو مکثر کا لے گا сем Schol splendência میں اس لئے کہہ رہا ہوں سوال تو مختصر ہی ہوتا ہے سوال تو نفی بھائی مختصر ہی ہوتا ہے سوال ہوتا ہے سوال کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے آپ صرف سوال کیجئے تاریخ ڈاکسا بتائیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سوال کیجئے تاریخ ڈاکسا بتائیں گے تقدیر آج بہن نے بڑا مشکل سا ٹاپک لاغ رکھا ہے اس پہ یا تو آپ بات کر سکتے ہیں یا کو پرفیسر کر سکتا ہے میں نے اس لئے ڈاکسا اب کو بلایا ہے یہ اتنا مشکل قسم کا ٹاپک رکھا ہے آج اس نے کہ ہم اس میں کیا بات کریں ہاں صرف دو باتیں پوچھ سکوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکسا اب جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اگر وہ کام کسی اچھے طریقے سے ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا یہ قربہ اللہ کا نام نہیں اس میں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا اور بڑے خم تھونک سے کہتے ہیں کہ میری محنت تھی میں نے کیا اپنا نام لیتے ہیں اور جب وہ کام میں نکام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا تھا اللہ نے یہ ایسے ہی کرنا تھا اللہ کی مرضی یہ تھی تو جب کر لیتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں جب نکام ہوتے ہیں تو اللہ ہوتا ہے پہلے دیس میں بتائیں کہ یہ کیا راز ہے اس میں کہ ہم ساری الٹی باتیں اللہ پر ڈال دیتے ہیں اور اچھی باتیں اپنے پر رکھ لیتے ہیں دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ ہے میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے جو لکھ دیا ہے مقدروں میں وہ تو ملنے ہی ملنا ہے اور اس کا یوں میں کہہ دوں گا تھوڑا سا کہ جب میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رزق دینا ہے تو نوے پرسنٹ وہ وہ ماں کے پیٹ میں دے دیتا ہے دس پرسنٹ کا وہ وعدہ جو ہے کبر تک ہے آپ اس کی مانے یا نہ مانے اس نے کبر تک آپ کو رزق دینا ہے وہ دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ تو لکھ کے دے رہا ہے لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دے کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقدر میں یہ نہیں کام کام کرنا اور امید زیادہ رکھ رہی اور پر کہنا ہے کہ مقدر میں ہی نہیں ہے تو اس میں بھی تھوڑی روشنی دار ہے کہ کیا ہاتھ کی لکیروں پر سب کچھ لکھا ہے کہ جو ہم آپ کو خود میند نہ کریں اور ہمیں ہمارے مقدر میں لکھا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بریل زمہ کر لیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جلدی جلدی ان کے دوستوں یہ جو ہاتھ کی لکیروں والا مسئلہ ہے ہاتھ کی لکیریں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں کوئی انسانی جسم کا حصہ بغیر ریزن کا نہیں بنا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر انسان اپنی تقدیر کو بنائے یہ فلسفہ جو ہے اسلام کے نزلیک اس کی کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ایک سوال میں اور لے جاتی ہوں اگلے کالر سے پھر ہمیں کٹھے اس کا طاقشہ جواب دے سکیں جی اسلام علیکم جی سبا آپ کا پہت بہت اچھنا اچھا جانا ہے میں شرعہ پشکر ہوں گناتر صاحب کو بھی جی 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 مجھے ایک سوال کسی میں ہوتا سر بھائی جی کہ آ جاتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی راتی اس کی تنبیر میں جو ہوتا ہے وہ رکھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے کہ میں جب شرعہ قدر کی آتی ہوتی ہم جو خدا سے مہتے کیا وہی بات پر آپ ایک سب کریں کہ اس راتی ہم تدبیر میں دل جاتا ہے یا وہ راتی چکے داش کی گن ملتا ہے یہ بات بیٹر صاحب سے پوچھ نہیں ٹھیک سبا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ابھی کچھ ہی علم ہے میں جواب دیتے ہیں صاحب اس کا بہت شکریہ ایک اور کال ہم شامل کرلیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں خدا آپ کی آواز آپ کی کال صحیح سے سونی ہو رہی ہے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی ڈاک صاحب جو ہاتھ کی لکیروں میں مختصر سی بات میں آپ سے ہمیں ارز کر دوں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ٹوئنٹی ون ڈیفرنٹ ایکسپرٹس ٹوئنٹی ون ڈیفرنٹ پیپو ٹوئنٹ ایکسپرٹس ٹوئنٹی ون ڈیفرنٹ پیپو وہ بیٹھے تھے اور جیسے ہی حضرت علیہ السلام مکلے تو وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اے علی ابن عبی طالب آج ستارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے وقت اچھا نہیں چلا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سپیڈ اور تیز کر دی وہ لوگ پریشان ہو گئے تو میں نے جیسین کے پاس سے گزرے کہا ہوں کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہوں اور میرے ارادے کے آگے یہ ستارے کیا چیز ہے سبحانہ تو وہاں سے ہمیں چیز ملتی ہے کہ اگر آپ کا ارادہ محکم ہو اور اللہ پر یقین ہو بیکن تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ فلوسفی ایک طرح کی بنائی گئی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جو نکوی صاحب کا وہ سوال ہے کہ وہ رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے رزق جو لکھا جاتا ہے اس کی گیرنٹی اللہ رب العزت نے کس حالت میں لی ہے سوال یہ ہے کس حالت میں لی ہے اللہ نے زمانت لی ہے رزق دینے کی کس میں یہ سوال ہمارے دوسرے امام سے واسرکار امام حسن مصطبع سے مال فرما ہے اللہ نے رزق کی زمانت دی ہے اس کے لیے جو ہاتھ اور پاؤں کو عدل کے تحت کوشش کرے گا یعنی لفظ عدالت ہی یہ کتنا امپورٹنڈ آ رہا ہے یعنی آپ کوشش کریں ہاتھ پاؤں لگائیں اور چوری کرنے جائیں تو اللہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر آپ ہاتھ اور پاؤں کو حلائیں اور عدالت کے مطابق عدل کے مطابق کوشش کریں تو اس میں اللہ رب العزت سے رحمت ڈال لے گا وہ رزق جو ماں کے پیٹ میں اب سوال آ جاتا ہے یہ بھی نکوی صاحب کہ ماں کے پیٹ میں جو نوے فیصد رزق ہے ماں کے پیٹ میں نوے فیصد رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہے یاد رکھئے ایک رزق ہے جو روحانی طور پر آپ کریکٹر ریسٹک سے لیتے ہیں ایک وہ رزق ہے دوسرا رزق وہ ہے جو آپ نو سے دس مہنے تک ماں کے پیٹ میں لیتے ہیں وہ اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے باقی رزق کی گارنٹی جو ہے اللہ پاک نے ماں باپ کے پر بھی رکھی ہے معاشرے کے پر بھی رکھی ہے اور آپ کے ہاتھ پاہ لانے تو ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشنل ہے کیا وہ گارنٹی کنڈیشنل ہے ایک کال چامل کر لیتا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی ہلو ہلو جی آپ کی کال ہم تک نہیں پہنچ پائی آپ دوبارہ ٹائے کر سکتے ہیں تیسا سوال میں ایک دہن تشریف لائی تھی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شب قدر کے حوالے سے لیلت القدر کے حوالے سے بات کی میں اس میں اپنے پریامبل میں ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن بہرحال پھر بھی لیلت القدر کا جو کانسپٹ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی رزا کو منانے کا وہ رات جس میں آپ اپنے گناہوں سے شفایابی لیتے ہیں یہ وہ رات ہے لکھیوی چیزیں آ جاتی ہیں آپ ان کو پلٹاتے کیسے ایکسپل دیتا ہوں آپ کی خدمت یعنی کہ دین وہ ہونا چاہیے جو آپ کو ہر مسئلہ کے سوال کا جواب دے سرکار ختمی مرتبت کے ایک صحابی ہے فرشتہ اجل آگیا ان کے پاس ان کا معین تھا وقت آگیا ختمی مرتبت نے اس کو واپس پلٹ دیا وہ سیت یاب ہو گئے ان کو دعا دی انہوں نے چار نسلوں تک وہ صحابی رسول صحابی امیر المومنین صحابی حسن المجتبہ صحابی حسین شہید کربلا حتیٰ کہ صحابی علی زین العابدین تک حضرت جابر بن عبداللہ انساری تو اللہ رب العزت نے تقدیر کے حوالے سے جو اختیار بدلنے کا اگر کسی کو دیا ہے تو وہ معصوم کو دیا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق دیا ہے بکر 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 معصوم خود اپنی مرضی سے بھی اختیار جب استعمال کرتا ہے تو وہ برزائے الہی استعمال کرتا ہے ایک کال رکھ سب شامل کر لیتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم وَعَلِكُمْ السلام جناب جی جی محمد افصال بھائی جی حوال آرہی ہاں جی محمد افصال بھائی آرہی ہے آپ پتائیے بادیہ جی کہ زینہ بیٹی صاحب آقیہ ہاں اولاد پڑھنے کے لیے اور ہاں صوت اور زینہ بیٹی یہ وازین کے لیے نہایت افصال بھائی لیکن وزیر حالہ جی کمپنی نے مشہوری کر کے خادمی حالہ بنایا ہوا تھا لیکن جینہ بیٹی کے ویل دہن نے خادمی حالہ پر کوئی اقماد نہیں کیا میردانی کر کے زہار روشیں تو جالیں خدافز ایک ورکال شامل کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وائکم سلام علیکم میں ہوں گے تیلویزن نہیں اس کے میرے بتانی کیا کوئی بات نہیں آپ کا وہ آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلسفہ تقدیر اور ہمارے ساتھ دکٹر حماد نقوی موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے سب سے دونے کو آپ دونے کے لیے نت دعائیں وہ تغریر کے سلسل میں مجھے میں بس دو شیئر سنانا چاہتا ہوں بس طب زیادہ نہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ میں اقبال کا شیئر ہے کہ ستارہ کیا میری تغریر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار زبون دوسرا شیئر غالب کا ہے اس کا یہ ہے کہ لکھا کریں کوئی احکام تعلیر مولود کسے خبر ہے کہ وہاں جمدش قلب چاہتا ہے ایک شیئر اور ہے وہ یہ ہے کہ نقل کرتا ہوں اسے نامہ اعمال میں میں کچھ میں کچھ روزہ حضرت میں لکھا ہے تو صحیح بس یہی اقتصورت نطالق ہے جو کل تو کہنے چاہتا ہے تمام انشاء انشاء اور انشاء پہلو آگئے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناکوی صاحب آپ بہت شکریہ یہ تو کالرس کے سوال تھے میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے دیکھیں جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا مسلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو بتائے رفتے ہیں اس پہ نہیں چلتے ہیں اللہ پہ ایمان ان کا اس طرح سے نہیں ہے توحید پہ قائم نہیں ہے اب ایک شخص چونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو کس گھر میں پیدا ہونا ہے جب تمام نون مسلم جو ہیں وہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ بچے ماسوم ہوتا ہے اور پھر تر اللہ پہ پیدا کیا ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کافر جو پیدا ہوا ہے کافر گھر آنے میں تو اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر گھر آنے میں پیدا ہو تو پھر کیوں اس کو اس پر نکال دیا جائے گا جن پہ اللہ تعالیٰ کی نائت ہوگی چلیے میں ایک کال لیتی ہوں پھر کال شکوا کرتے ہیں اس لیے اللہ السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم السلام آپ کے طوپی کے حالے یہی سوال ہے کہ جیسے لامیت بران نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بلکل وہ ان کے جو فلسفہ تھا قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تفسیر تھا تو آج سے چودہ سو سال پہلے جو فلسفہ ایات اور فلسفہ دنیا اور آخرت جو نبی کریم صلی اللہ جو نسخہ کیمیا ہمارے پاس آیا ہو تو اس کا پیغام جو لوگ اس پیغام کا ہی مزاق پر اڑاتے ہیں اور اس فلسفہ تقدیر اس فلسفہ کو اپنی تطبیر کے تحر چینج کرنا چاہتے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے اس فلسفہ تقدیر کو ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ جی جو بچہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا کسی نون مسلم گھر میں پیدا ہوا مسلم پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو جو مسلمان نہیں ہے عام تو مسلم فلسفی میں اس کو کافر کہتے ہیں لیکن اسلامی فلسفی میں ایسا نہیں ہے اسلامی فلسفی میں یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ خود ڈیسائیڈ کر جن کو ڈیکلیئر نہیں کرتا آپ اسے کافر نہیں کہ سکتے یعنی جب تک وہ بچہ ہے جب تک وہ ایڈلٹ ایج ہونے کے بعد وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا what i should be اس وقت تک آپ اسے کافر نہیں کہ سکتے بیشک کافر کے محل میں رہے اگزیمپل دے موسیٰ کتنے سال کافر کے گھر میں رہے تو کیا اس وجہ سے حضرت موسیٰ کو آپ کیا کہیں گے بہت بہت دلیل ہے اچھا اب آجاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی وجہ سے انسانوں کو محلت دی ہے کہ تم غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ اور اس میں وہ تقدیر کے پہلو کو ایک ڈیامیٹر کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ ایک پوری ایک جسس کے تحت دیکھتا ہے کہ یہ میری ساری مخلوق ہے بے شک یہ میرے حکم کی پابند نہیں ہے لیکن میں تو اس کا خالق ہوں مجھے تو ان کو رزق دینا ہے مجھے تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ بعض ایسے سے گھر بھی ہے کہ جہاں کوئی معصوم بچہ ہے اس کی وجہ سے مشرق کے اوپر عذاب نہیں آرہا بعض ایسے ہے کہ کوئی ڈیسیبل ہے اس کی حفاظت ہو اس کی وجہ سے عذاب نہیں آرہا اگر کسی معاشرے میں عدل ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس پہ بھی عذاب نہیں گھر رہا تو یہ اللہ کے اپنا نظام ہے اس رب العالمین ہونے کا پھر دوسرا دیکھی کہ ابھی چند لوگوں میں کچھ اشار پڑے حضرت غالب کے اور حضرت علامہ اقبال کے شیئر پڑے ایک کال شامل کر آپ کے جانت ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر خوافل خدان پیدا ہوا ہے تو وہ کافری رہے آخر بہت سے مسلمان مسلمان ہی ہوئے جب کہ اس کے والے رہن جتے کافر تھے تو اس میں جو انسان کے چاہ ہونا ہے جہنت ہی ہوگا یا جہنم ہی ہوگا یہ تو اس کے لئے اپنے آماز ہوتے ہیں اللہ میں اقوال کر رہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنب بھی جہنم بھی یہ خواہ کہ اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری یہ آماز ہیں کہ انسان جنب جہنم میں جائے گا یہ کہ کہ وہ پیدا ہوا یہ تو کچھ نہیں بند آپ دیکھ دیکھ اسلام سے پہلے جو کافر جو پیدا ہوئے وہ بات میں سلام لے آئے تو وہ تو جانم نہیں ہوں گے نا تین کیو بہت شکریہ بہت یہ وہی بات تھی جو ہم کر دوسرا اب یہ سوال سمجھئے کہ یہ ستارے یہ تقدیر امم یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں ستارے ہوں سورج ہوں زمین ہوں جانور ہوں انسان یہ سب مخلوق ہیں ان سب مخلوق خات میں افضل کون ہے انسان بشر ہے جب بشر سب سے افضل ہے اور تقدیر وہ بھی ایک تخلیق ہے اللہ رب العزت کی اس سے بھی انسان افضل ہے اس سے بھی افضل ہے جب انسان اپنی میراج کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ تقدیر کے لیے اپنے پہلوق اس طرح سے بناتا ہے کہ وہ اگر میراج پر ہے تب بھی بہترین بشر ہے وہ سرزمین مدینہ پر ہے تو وہ تب بہترین بشر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل علیہ وسلم کے بارے میں کہ if محمد appears here in this world now there wouldn't be any problem in this well now یعنی کیسا کامل اکمل انسان ہے کہ تقدیر بھی ایک مخلوق ہے جہنم بھی ایک مخلوق ہے جنت بھی ایک خلقت ہے تو انسان سب سے عالی ہے لیکن اس کے درجے ہیں عمال کے حالے سے محمد افضال صاحب نے سوال کے جاملی سے کہ زینب بیٹی کا جو واقع ہوا تو خادم اللہ پر اعتماد نہیں خادم اللہ پر اعتماد اس لئے نہیں ہے کہ خادم اللہ خود خادم اللہ نہیں بن سکتے سمپل جواب ہے حضرت علی علی نے فرمایا تھا کہ علی اس وقت تک چین سے نہیں سوتا رات کو جب تک کوئی بھی شخص ان کی حکومت میں چین سے نہیں سوتا عدل کا سارا ذرسلا تھا جو ایک کال شامل کر لیتا جی علی السلام علی علی سیر میں دکس سے ایک بات پوچھ نا چاہتا ہوں چکی سی دکس صاحب آپ نے کہا تھا حضرت عبو صفیان ساتھ یہ بھی کہ مخالفت بھی ساری زندگی پاک رسول چالیس سال رہا وہ حضرت کہلانے کے قابل ہے پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زینب کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو زینب کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو انسانیت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ گیارہ دوسری عورتیں بھی ہیں گیارہ دوسری بچی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو یہ ساروں کا اگر اٹھا کر کہ موجودہ حکومت اس قابل ہے کہ حکومت کرے گی جو ایک بچی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم اور آنکھ بند کر کے بیٹی ہو تو کیا حکومت پر اعتبار کر سکتے ہیں یا حکومت کابل ہے کہ حکومت کر سکتے گی حکومت کرنے کے کابل ہیں یہ لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کال شامل کر لیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی سعید بھائی جی سعید بھرو بریت فور سے یہ ڈاکٹر صاحب نے آج جو اور آپ نے یہ جو ٹاپل رکھا ہے یہ بہت چیزہ ٹاپل ہے بہت ڈیپ لیکن میں ایک بات کروں گا کہ تقدیر کے پابند ہے ہیوانات و نباتات مومن فقط اقام الہی کا پیبان الہم صاحب شہر ہے دوسری بات چاہئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر جو یقین اور دو چیزی جو ہوتی رزق حلال وہ جو رزق حلال ہم اگر اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے تو اس سے ریزلٹ اچھا نکلے گا یہ اسلام کا سب سے خوبصور فلسفہ ہے کہ وہ مائے جو وضو کر کے اپنی اولاد کو دودھ پناتی تھی ہر اوقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی ان کی اولاد کا سسٹن ہی ہو رہے تو یہ اور محول جو ہے محول گھر کا ابھی میرے گھر میں وہ جو بھی چل رہا ہے ڈرگ بھی چل رہی ہے مار کٹائی بھی ہو یہ صبح اٹھے تو بیوی کو دو چار تھپڑ لگا دیئے کہ تم نے میں دیکھا کیوں ہے تو بیٹی آئی سامنے تو اس کو دو تھپڑ لگاتی ہے بیٹا ہے تو وہ محول آ جائے گا مثلا یہ محول رزق حلال اور محول یہ تو میرا خیال ہے ڈرگ صاحب یہ مین کام کرتے ہیں اور انسان اپنے انجام کو پہنچ ابھی دیکھ گاڑی میں اگر مگن جو چیز ڈالنی وہ ہی ڈالنے گے کیونکہ اس پر لکھا آیا کہ یہ اتنے کلومیٹر چلے گی آئیل چینگ کرنا یہ سب کچھ انسان کبھی ہے کہ محول کو جب تک اچھا گھر میں گلی میں محلے میں شہر میں شہر سے پھر ملک بنتا ہے ملک سے پھر وہی پوری دنیا بنتی ہے اس کے بشین میں بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ کہا سے شروع ہوتا ہے وہ مہا سے شروع ہوتا ہے مہا کا بڑا رول ہے کہ نساء العالمین جیسی عورتیں بہت شکریہ سعید بھائی آپ کا ہوتے ہیں جی خدا فس جی میں ایک ناظرین کو بتا دوں کہ کالز نہیں ہم لے سکتا ہے میں بہت مختصر ہے میں شاری ہوں کہ کچھ منٹس رہ گئے ہم باتوں سے بہت فائدہ اٹھا سکیں اب میں آپ کی مزید کالز نہیں لے پاؤں گی شکریہ جی خادمی اللہ کے مطلق بات کی دیکھیں کچھ ایڈنسیٹی پرابیمز بھی ہیں کچھ پولیٹیکل ایشیوز ہیں جہاں تک بات تقنیر کے حوالے سے آئیے حکومت ہر لحاظ سے شرع نکتہ نظر سے اللہ کے حضور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور قانون جو ہمارے ریاست ہم بلکل اظہار تازیت بھی کرتے ہیں ان کی آواز کے ساتھ آواز ہے یہ بلکل ان کی تکمیر میں نہیں تھا اور نہ ہی یہ تکمیر ایسی اللہ رب العزت نے لکھی تھی یہ سب جھوٹ کا پلدہ ہے اگر تدمیر اچھی ہوتی اگر کانون اچھی طرح سمپلیمنٹ ہوتا اور ظالم حلال اور انوارمنٹ کے حوالے سے دیکھیں ریس کے حلال آپ مسلمان ہیں آپ صرف مسلمان کے نظر سے سوچیں گے تو ایک ایسا انسان بھی ہے جس زندگی میں کبھی شراب نہیں کھی کبھی پاک نہیں کھایا وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے کام کرتا ہے لیکن وہ مسلم نہیں ہیں تو اس آپ کی رائے کا محتاج نہیں ہے آپ کا مذہب اسلام جو ہے وہ یونیورسل ہے اس میں ایسے سے لوگ بھی شامل ہیں جن کے لئے صرف اتنے ہی کافی ہے کہ کوئی اللہ ہے اور وہ مسلمان ہے تو جیسے جیسے روشنی آگے چلے گی جیسے علم آگے چلے گا انسانوں کو پتا میری رائے کے مطابقے آج کے مارڈن پیرن کے حوالے سے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان بچے بچیوں جو ہیں وہ دوسرے مذہب کے بچے بچیوں کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ یہ کہتے جی کہ والدان کہتے جی ہمارے بچوں کی تقدیر تھی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اسے ریلیشنشپ بنانا یہ تقدیر میں نہیں تھا ریلیشنشپ بنانا میرے اختیار میں ہے میں جس سے چاہوں ریلیشنشپ بناؤں ٹھیک ٹھیک لیکن جب ریلیشنشپ ڈیولپ ہو جائے کسی کے ساتھ چاہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے اور اگر کوئی خاتون میرے ریلیشنشپ میں آ جائے چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو تو اس کے بعد اس کے ہاں جو اولاد ہوگی میں اس کا ذمہ دار ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب اس میں اس بچے کو سزا بھی دی جا سکتے یہ بات ذہن نشید رکھی والدین کو سزا ملے گی قانون قدرت کے مطابق تو لہذا یہ سب کچھ کہہ دنیا جی کہ ہمارے بچے بچے کی تقدیل ایسی تھی ہم اس معاشرے میں آگئے ویسٹرن سوسائیٹی میں لہذا ہم پریشان ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بندہ آپ کے اوپر جبر نہیں کر یو ویل گیٹ ڈیٹ وان ایڈ 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 اگر نماز پہنے مسجد میں جا رہے ہیں اور مسجد میں جانے کے لئے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ یہ نماز لوگ دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے نمازی ہے تو اس نماز کو کوئی فائدہ نہیں یہ دکھاوے کی تقدیر اتنا چاہتی ہے کہ سر جھکا دے باقی تیرے جتنے ناکام کام ہے وہ میں ٹھیک کر دوں تو آپ نے سر جھکانے میں بھی کیا 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 آپ نے آپ نے آپ کو کرپ بنا دیا آپ نے اللہ کے حضور سممیشن کرتی ہوئے بھی آپ نے دکھاوے کو ساتھ رکھا تو پھر الزام تقدیر پہ دینا ایک ہمارے اور دوست سے انہوں نے کہا جی کہ اس سوال کا جواب بھی دے جی کہ جناب اچھا کام اگر میں کرو تو میرا ہے غلط ہو جائے تو اللہ پر شور دیا ہے میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کے اختیار کے مقابلے میں ایک اختیار ہے کبھی نہ ایسا سوچیں اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام اصحاب کو فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہو تو انشاءاللہ کہو جب کرنا چاہو انشاءاللہ کہو اور جب تم اپنی پوری کوشش کر لو تو اس کے بعد بہتر ہوگا اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرنا تو وہ قبول نہیں کرے گا کیوں اس کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں حویر علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا مولا میں اتنی دعائیں مانگتا میری ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی میں مومن بھی اور اس کے حلال بھی کہتا ہوں ابھی یہاں ایک دوست نے کہ جی انوائرمنٹ بھی ہونا چاہی رزق تو میں اس کا بھی جواب دے رہا تو امیر المومنی علی صلی اللہ فرمایا دیکھو اگر اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لیتا تو اس کے بدلے میں تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے پیدا کر دیں ظلم پیدا کر دیں جو انسان انسانیت کے دارہ کار میں آتے وہ سرکشی اختیار کرے گا سوچ کی اپنے اکشن کی اس کے لیے نہ تقدیر کام کرتی ہے نہ تدبیر کام کرتی ہے جیسے ایک اولاد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب یہ کہا جاتا ہے آپ بتائیے گا کہ تقدیر میں لگتی ہے کہ اس کے ہاں اتنے بچے بچیاں پیدا ہوں گے یا یہ بے اولاد رہے گا ایک عورت یا مر جو ہے وہ اولاد کے لیے ہر تدبیر اختیار کرتے ہیں ہر حکیم ہر طبیب کے پاس جاتے ہیں اور دعاوں کی بھی انتہا نہیں چھوڑتے ہیں اس کے باوجود جب ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تو اس میں کیا یہ ایک اور بہت خوبصور سوائے اللہ پاک اس کا عجر آپ کو دیکھا اس کا جواب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ ایک بہت بیمار شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے کہا مولا میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہوں تو لہذا میں یہ حکیم کے پاس نہیں جاتا تو مولا نراز ہوئے امیر المومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا مالک تمہیں نہیں بنایا گیا تمہارے جسم کا خالق تمہیں نہیں بنایا گیا یہ جسم تمہارے لئے نہیں ہے تم مخلوق ہو اللہ نے تم پر واجبات میں شامل کیا ہے کہ تم اپنا علاج کرواؤ یہ میڈیسن کھاؤ کیونکہ اس جسم کو تکلیف دینا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو وہ بہت ان کے بڑا پریشان ہوا کہ اچھا مولا ٹھیک ہے مائندہ تو جب میرے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو وہ بقاعدہ دوائی کھاتے تھے اور علاج کرواتے تھے وہ معصوم بھی تھے اور میں بھی ایسے کرتا ہوں میرے گھر والے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو یہ واجبات الہی میں سے میری بیٹی اور میری بہن سہر اللہ پاک ان کو سوال کا عجب دے جواب کا بھی ان کے گھر پر اللہ رحمت بھی نازل کری یہ میری طرف سے دھیرہ دوائیں آپ سب کے اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی کیسی مثال ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں تب بھی امتحان ہے اور اگر وہ نہیں دی رہا تو تب بھی امتحان ہے اسی لئے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ انسان کیا ہے تو انہوں نے فرمائے کہ یہ امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم ہے یعنی کہ آپ ہر وقت امتحان میں اللہ آپ کوشش کرتے ہیں اولاد کے ظاہر ہے ایک خاتون میری بیٹی جس نے شادی کی ہے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہی ہوتی اس کے ماں باپ کی اسی طرح سے جو بیٹا شادی کرتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے اس کی نسل آگے چلیں چلیں تو دیکھیں شریعت ظلم کا ساتھ نہیں دیتی جہالت کا ساتھ دیتی میری بیٹیوں کو افینڈڈ بھی نہیں ہو نا علاج کروائیں کوشش کریں کہ اپنے واجبات کو ادا کریں اگر اولاد نہیں بھی ہوتی دیکھیں اگر اولاد نہیں بھی ہوتی میں پھر مثال دے رہا ہوں اگر نہیں بھی ہوتی تو اپنے خاندان میں آگے پیچھے دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اولادوں کو اپنی اولاد بنا سکتے ہیں اگر مثال آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت اسامہ گپالا پرورش کی یہاں تک کہ ان کو لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے پرورش کی کسی کا بیٹا پرورش کی کیا مثال ہے یہ اولاد اگر نہیں ہے تو سکتا اللہ نے اسی لئے نہ دی ہو کہ آپ کسی ایک جی اس کی منشا جو ہے اس کو اب تقدیر کا نام نہ دے وہ معصوم دعا مانگے اللہ راب نہیں کرتا تو وہ معصوم جس کے ہاں خود دعائیں بھی ہیں رضائیں بھی ہیں عبادات بھی ہیں اور پھر بھی ان کی ہاں گرولات نہیں ہیں تو کیا وہ اللہ سے گلہ کرے شکہ کرے نہیں وہ اسی میں راضی ہے کہ اللہ تیرا کمال ہے تیری قدرت حضرت کیسے میں اللہ دی آ کر موجزہ ہے ان کے بیٹے حضرت ایہیہ کا تو بنیادی جو اس تقدیر کے حالے سے جو آپ کے پروگرم میں یہ سوال آپ نے اٹھایا ہے میری اس بیٹی اس ماں بہن کو شریعت نے اس کو کیسے رکھا دیکھ ہے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے شہور کوئی میڈیکل یا آپ خود کوئی میڈیکل پروگرم میں ہیں تو علاج اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دونوں جائیں اس میں جھجک والی بات نہیں دیکھیں مومن سائنس ہے آگے انفونیشن جا چکی ہے برکل جہالت والی زندگی نہ گزارے پھر شریعت کہتی کہ جب آپ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ اس بیٹی کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلی خاتون کی اتنی عزت کرے کہ اس کی قسمت کی وجہ سے اللہ دوسری عورت کو لے کے آر رہا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے حضور بہت سارے نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس کی مہربانیاں ہیں اچھے پوزیٹیو انداز دیکھیں گے سوشل فیبرک کو اچھا لے کر چلیں گے تو اللہ رب العزت پوزیٹیو گروسری سپری ڈیسنیشن ڈیسین ڈیسین تکدیر تکدیر اسلامی فیلوسوی اہل تشیع کے ہاں تکدیر جو ہے وہ عمل کے ساتھ دعاوں کے ذریعے بدلتی ہے اہل تسنم کے ہاں یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے اللہ نہ کلم رکھتا ہے اس نے کلم کی قسم کھائی ہے اس نے لکھا کیا ہے وہ نہ کسی کو معلوم ہے وہ لیلت القدر میں بدلا جاتا ہے وہ شب قدر میں بدلا جاتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے تقدیر ایک نعمت ہے ہاں تدبیر زحمت ہے غلط تدبیر کروگے تو تقدیر کا بیڑا گھرک کرلوگے ظلم کے ساتھ چلوگے تو تقدیر کا ستیان ناس کر دوگے جیسے ہو رہا ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے تو اللہ نے تو تقدیر مسلمان کے لیے کیا پیدا کی ہے کہ جیسے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا خیر ناس مین فون ناس تم میں سے بہتر بہت کام ہوتا ہے اس لیے بہت بہت شکریہ موقع مرے تو انشاء اللہ دوبارہ آپ کو ضرور ہم ذہمت دیں گے ناظرین بہت شکریہ آپ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے بہت پیچیدہ سا بہت کاملیکیٹڈ سا ٹاپک تھا لیکن ہمارے پاس ٹائم تھا اس زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ناؤلیج حاصل کر سکیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب باتوں کے بعد جو انہوں نے اس تقدیر کے بارے میں کی ہمارا اللہ اعتماد اور اعتقاد اور بھروسہ ہے وہ اور بڑھ جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک باتوں سے جو ملتا ہے طور پر جو راستہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لئے بتایا ہمیں متین کیا اسلام کے مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو خالی ہے جس سے آپ مدد حاصل نہ کر سکیں تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہماری کوشش ہوں ہوں گی اور اللہ کی جتنے بھی ہیں جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہاں پہ جاتے ہیں اسلام میں فرقے نہیں مسلمانوں کے ہاں فرقے ہیں اسلام میں دو ہی فرقے یا تو وہ جہنمی ہے یا وہ جنت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی مسلمان کی عزت ہو اور آخرت میں بھی آپ کا انجام بالخیر ہو تو ایک کام کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وآل اور اہل اعتبار اہل بیت اتحار جو آپ کو راستہ بتایا ہے وہ دنیا میں بھی زمانت لے رہے ہیں اور آخرت میں بھی تو لیڈر وہ منتخب کیجئے جو آپ کو آخرت میں بھی زمانت دے اور اس دنیا میں بھی یہ نہ ہو کہ اس کو پکڑ جو خود دنیا میں بھی بھٹک رہو اور آخرت میں خود بھی کشکول لیے کہیں اور پھر رہو تو جو اہل بیت اتحار ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریعت اللہ رب العزت کے صدقے میں اللہ تمام مسلمانوں کا پیار اتحاد اور جیگانگتہ فرمائے جیتے سبی ہیں جیئے اس کے لیے جس کے اوپر رسول خدا راضی ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہ سے نافذ اجازہ چاہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا میری آپ کی ملاقات کل صبح انشاءاللہ دس بجے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی